موسیقی بیریسٹر مردوسا وہاب نے کہا ہے کہ ایک بار پھر وفاق نے سندھ کے تین بڑے اسپتالوں کا کنٹرول سمحالنے کا فیصلہ کیا ہے جو سمجھ سے بالتر ہے آپ دوہزار انیس میں خود فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی فائنانشل کپیسٹی نہیں ہے آپ کے فائنانشل کنسٹرینٹس ہیں کہ آپ اس کا بجٹ نہیں چلا سکتے اور دوہزار بیس میں جب پاکستان کی فائنانشل کنڈیشن اور زیادہ خراب ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ہسپتال کا کنٹرول سمال لیتے ہیں اور اتنی جلدی کہ ہفتے کے روز جو کہ چھٹی کا دن ہے ایک خط لکھ دیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ان تینوں ہسپتالوں کے انتظامیاں کو کہ جی اب آپ انونٹری ہمیں دے دیں کوئی ایکوپمنٹ آپ شفٹ نہیں کریں گے کوئی بھرتیاں نہیں ہوں گی ہفتے کے روز ہیسٹ کے ساتھ ارجنٹلی ایسی کیا جلدی تھی پہلے لوازمات تو پورا کریں انہوں نے کہا کہ سندہ اسیملی نے ایک اہم سنگی میل عبور کیا ہے کرونا وبا کے دوران سندہ اسیملی نے آن لائن سیشن کا آغاز کر دیا ہے سندہ اسیملی کے قواعد و ثوابت میں ترمیم کی گئی ہے سندہ اسیملی نے متفقہ طور پر قوانین میں امینڈمنٹ کی جس کے تحت سندہ اسیملی پاکستان کی پہلی اسیملی انشاءاللہ ہوگی جو کہ ٹیکنالوجی کو بیز بنا کر آن لائن اسیملی سیشنز منقض کر پائے گی جب عوام کے منتخب نمائندے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھروں پر بیٹھ کر اپنی آئینی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام بھی یہی وہ امپورٹن میسیج جو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری نبھا سکتی ہے کرونا کے حوالے سے جو تین آرڈننسز ہم نے ماضی میں گورنر صاحب نے سندھ حکومت کی ایڈوائز پر منظور کیے تھے ان تینوں آرڈننسز کی بھی آج الحمدللہ سندھ اسیملی نے منظوری دی اور اب وہ پروپر ایکٹ آف دی اسیملی کی شکل میں نافذل عمل ہوں گے سندھ حکومت نے نائی سی ویڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز اور چیزٹ پین یونٹس قائم کیے ہیں کراچی کے بارہ مختلف ایریاز میں یونٹس قائم ہیں دنیا اس بات کی مطرف ہے سارا پاکستان اس بات کا مطرف ہے کہ جس طریقے سے کارڈی ایک کیئر کے سلسلے میں نائی سی ویڈی نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ مفت نائی سی ویڈی کے علاج سے مستفید ہوئے ہیں پاکستان بھر سے لوگ کراچی میں واقعے نائی سی ویڈی کے ایک سینٹر پر آتے تھے اب الحمدللہ کراچی کے علاوہ سندھ کے مختلف ازلہ میں آٹھ اور سینٹرز آپ کی سندھ حکومت نے اسٹیبلش کی ہیں جہاں کراچی کے اندر صرف ایک نائی سی ویڈی ہوتا تھا آج اس میں اضافہ کر کے آپ نے لیاری جنرل ہاسپٹل میں دوسرا نائی سی ویڈی کا کیمپس اسٹیبلش کی ہے صرف کراچی والوں کے لیے کراچی میں بارہ چیس پین یونٹ آپ نے اسٹیبلش کی ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عوام کو کنفیوجن کا شکار کرنے کے لیے سمارٹ اور سلیکٹیف لوگ ڈاؤن کی اصلاح استعمال کی جا رہی ہے کیسا بھی لوگ ڈاؤن ہو وفا کی حکومت ایکشن لے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے جس طریقے سے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کے بعد کیسز میں اضافہ ہوا ہے اموات میں اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو ایک ہنگامی میٹنگ کال کرنی چاہیے تمام صوبائی وزراء اعلیٰ کے ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم گلگت بلسطان کے وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک نیشنل میسیج دینے کی ضرورت ہے کپڑے والے جو ماسک ہوتے ہیں جس کو آپ ریوز کر سکتے ہیں دھوکے پہن سکتے ہیں وہ اگر ماسک گورنمنٹ لوگوں کو دینا شروع کر دے تو شاید لوگ زیادہ انکریجڈ فیل ہوں گے لیکن ہمیں اگین دکت یہی آتی ہے کہ جب باٹنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا تو حجوم ہو جائے گا لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایک یہ پروبلم ہے